بیل بیک بیس پر روس کی تباہی کا آیا اور ثبوت بریک کریے اس وقت کی بڑی کامال یوکرینی حملے میں روس کی تباہی کی سیٹلائٹ تصویریں دکھائیے ذرا سیٹلائٹ ایمیجز بیل بیک بیس پر مکڈر ایوان اور ایسٹیو ٹوئنی سیون کی تباہی کے نشان یہ دیکھیں ذرا یوکرین نے ایٹی اے سی ایم ایس اور سٹارم شیڈو سے کیا تھا حملہ بہتر گھنٹے میں روسی بیس سے کریمیا تک بہتر حملے کیے گئے تھے راہل سیدھ آئی ایس کے وال دکھائیے اور پہلے والی بریکنگ کو بگن میں چلائیں گے لیکن تھوڑا سا ایکسپلین کرنے دیجئے یہ دیکھیں ذرا اب جو ڈیٹیلنگ ہمارے پاس آ رہی ہے یہ دیکھیں کریمیا میں تباہی کے ثبوت یہ دیکھیں ذرا جو جانکاری ہمارے پاس آ رہی ہے یہاں پر ثبوت آپ کو کہیں پر نہیں دکھائی دے یہ شوٹس انڈر لائنڈ ہونے چاہیے یہ دیکھیں یہ ان کے فائٹر پلینز ہیں جو اڑا دیے گئے یہ اس کو ہائلائٹ ہم کرنی پائے لیکن یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ فائٹر پلینز جو ہیں وہ اڑا دیے گئے راہل بگل میں پہلے والی بریکنگ اور شوٹ کریمیا میں موجود بیل بیک ائر فیلڈ میں سیٹلائٹ تصویریں آئیں سامنے یہ دیکھیں ذرا یوکرینی حملے میں تیتیس ملین ڈالر کے روسی بیمان تباہ یہ دیکھیں ذرا دو مک ٹوڈی وان ایک ایش او ٹوئنی سیون ایک مک ٹوئنی نائن تباہ نیکس دکھائیے ذرا پھر پندرہ اور سولہ مائی کو بیل بیک ائر فیلڈ پر حملہ ہوا نیکس دکھائیے پھر روسی ائر ڈیفنس سے میزائل مار گرانے کا دعویٰ نیکس دکھائیے ذرا پھر جو جانکار یہ ہمارے پاس آ رہی ہے یہ اس وقت کی بڑی کبار ایک اور بریکنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت کی بڑی کبار سیدھے آئیے اور روس میں امریکی میزائل داگنے کی تیاری فلور بریکنگ اس وقت کی بڑی کبار بریک کریے ذرا روس میں امریکی میزائل داگنے کی تیاری ایٹی سی ایم ایس سے موسکو کو دیلانا چاہتا ہے یوکرین یوکرین نے امریکہ سے مانگی میزائل کے استعمال کی اجازت روسی ملٹری فیسلیٹی پر حملے کی پلاننگ اس وقت کی بڑی کبار صرف بریکنگ اور شاٹ دکھائیے راؤل اس وقت کی بڑی کبار سیدھے آئیے راہول اس کبار پر یہ دیکھے اور اسے پہلے والی بریکنگ اور شاٹ بگل میں دکھائیے گا راہول جو سیٹلائٹ ڈیمیجز ہیں موسکو میں امریکی میزائل سے حملے کا پلان اس وقت کی بڑی کبار یہ دیکھے یوکرین لگاتار امریکہ پر روس میں حملے کی اجازت مانگ رہا ہے اس وقت کی بڑی کبار راہول پیچھے سکائی کر دیجئے بگل میں یہ بریکنگ اور شاٹ چلنے دیجئے گا یہ دیکھے ذرا پھر روس کے شہروں پر ایٹی ایسی ایمیز میزائل سے حملہ کرنا چاہتا ہے یوکرین بڑی کبار موسکو میں روسی ملٹری فیسلیٹی پر حملے کا پلان بنا رہا ہے یوکرین بڑی کبار بائیڈن پریشاسن کو بنانے واشنگٹن پہنچا یوکرینی سانسدوں کا دل بڑی کبار امریکہ نے اب تک روسی شہروں پر اپنی میزائلوں سے حملے کی روک لگائی ہے یہ بڑی کبار میں آپ کو دکھا رہا ہے راہول تینوں بریکنگ تینوں شاٹ لیجے اور کوئک ریاکشن میں ہم مطاب سر سے لینا چاہوں گا مطاب سر رشیہ کے ہندار حملے ہو رہے ہیں رشیہ بار بار کہہ رہا ہے ریڈ لائن ریڈ لائن ریڈ لائن ایٹ سیمز کی رشیہ کے لیے اب کوئی ریڈ لائن بچی نہیں ہے میں یہاں پر انسٹیگیٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن جاننا چاہ رہا ہوں کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں دیکھیں یوکرین کے پاس آپشنز بہت لیمٹیڈ ہیں نشان پہلا آپشن تھا آٹیلری اینفنٹری سے اٹیک کرنا یعنی گراؤنڈ پروپ سے وہ بند ہو چکا ہے دوسرا ان کے پاس آپشن ہے اور جو سب سے پورٹنٹ ہے کہ کرائمیا کو پہلے کسی طرح واپس لیا جائے اس کے لیے امریکہ ان کی بہت مدد کر رہا ہے اٹیک ایم ایس مسائل دیا چاہے سٹارپ شیڈو بریٹن نے دیا چاہے فرانس نے دیا ان لوگوں نے پچھلے سال جو چیلنجر لیپر ٹینکس لائے تھے ان کا استعمال وہ کر نہیں پائے یا کرے بھی تو وہ بری طرح ہار گئے یا ان کی پراجے ہو یوکرین کی اب ان کا انٹینشن صرف ایک ہی ہے کسی بھی طرح راشتہ کو پروک کرنا اور یہ پرمیشن امریکہ سے اٹیک امیس یوز کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں امریکہ اس کے لیے کتہ ہی دیار نہیں ہو کیونکہ امریکہ جانتا ہے جس دن اٹیک ہمیں سے موسکو پر اٹیک کیا گیا اس دن یہ وشیوید کا سوروک لے لے گا اب تک تو ہم بات کر رہے تھے شاید وہ سچمچ ہو جائے انہاں کی بریٹن نے بہت کلیر لکھا ہے وہ سٹائم شیڈو کا استعمال کر سکتے ہیں روس میں لیکن کرائیمیا ان کا ابھی انٹینشن ہے اور روس یہ جانتا ہے اسی لیے روس نے خارکیو اور اوڈیسا دو فرنٹ کھول دیا ہے جو بیچ میں کرائیمیا ہے ان کا ٹروپس کا فارمیشن ڈاؤٹ کن نہیں رہے